الحمدللہ الحمدللہ نبیل اعلامین وصلاتم السلام علی سید نبی جان ولمسلیم اما برم فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علی العظیم وقلدنا رسول ہم نبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ وصلونا علی النبی يَا أَيُّهَا النَّبِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مُتَسْلِمِ عَدْرُودِ طَابِمُ اللہم صلی اللہ سجدنا ونولانا محمد مَعْدِلِ الْجُودِ وَالْكَرَمْ مَنْبَعِ الْعِلْمِ وَالْحِقَمْ وَعِلَا لِهِ وَصَحْمِهِ مَبَارِكُ وَسَلِّمِ سَلَاطَمْ وَسَلَامَ الْعَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہتم وزردو پیارے سازیوں عزیز بچو اللہ ربو العالمین کا کرور حق اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری اسی دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنا ذکر کرنے اپنے پیارے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور اپنے پیارے کے پیاروں کا ذکر کرنے کی توفیق قطع فرمائے ہیں الحمدللہ وقت کم ہے میں تھوڑا تیز رفتار کی امبر بیان کو چلاوں گا با ساتھ میں توجہ رکھنی ہے ابھی میں نے آپ کے سن میں سورہ کاؤسر کی آخری آیت نبار کا اِنَّا شَانِ اَتَهُوَ الْاَبْتَرِ کہ بے شک تمہارا دشمن ہی عبتر ہوگی یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر میں چند باتیں آگے سعیدی آل آزد کے چند لکتے آپ کے گوشن دار کروں گا تو دیکھیں ہمارے آفا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جن کا ذکر کرنا سننا یہ بڑی سعادت ہے یہ آل آزد کے والدِ گرامی رئیس المتقلمین مولانا مفتی نقی علی خان علی رحمہ کی کتاب ہے اس کا نام ہے سرور و خرور فی ذکر المحبوب یعنی دلوں کی خوشی محبوب کے ذکر میں سبحان اللہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں نظم میں نصر میں علماء کہتے رہے کہہ رہے ہیں کہ ہم مدک ہوتی رہیں فرماتے ہیں صفحہ نمبر آتھ ہے اے عزیز قلم و زباں کی کیا مجال کے مدہو سنائے حضرت رسالت کی نکس سکیں یعنی کتاب لکھی حالان کہ اتنے صفحات پہ تو خالی علقاء بھی لکھیں وہ علقاء بھی کوئی عالم ہی پر سکتا پھر فرماتے ہیں کہ قلم و زبان کی کیا مجال کے مدہو سنائے حضرت رسالت کی لکھ سکے اور انسان ضعیف اور جہول ہے اس کو یارہ نہیں کہ اس بہر سخار یہاں ادھر تو بڑے بڑے شاسوار بھی تھا کار کے گر جاتے ہیں اور انسان جو ضعیف ہے کمزور ہے اور جہول بھی ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی حبیب کو کمالات عطا فرمائے اس کی حد تو ہم جیسے بشروں کی طاقت میں نہیں ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا یارہ ہے یعنی کیا بس چل سکتا ہے کہ حضور کی سنا کریں اور وہ ہم جیسے ناقص پھر فرمایا کہ جس حضور 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 آجائبات ختم ہونے والے نہیں حضور کی ذات کے اصاف اور ان کے نکال آپ نئے سے نئے سنتے رہیں گے ختم ہونے والے فرمایا وصف خلوق قصے کے قرآن خلق را وصف اوچ امقا اس فرمایا مخلوق کے لیے تاہم ممکن ہے کہ وہ حضور کی سنا کر سکے پھر فرماتے ہیں عربی کا شیر لکھا جتنا بھی کوئی تعریف کرتا نا میں دیکھتا ہوں اس کی تعریف کم رہ جاتی یہ حضور کی ذات آگئی نظر آتی ہر مدہ کو میں حضور کی ذات کے آگے چھوٹا ہی دیکھتا ہوں اللہ فرد اور ادھر ہمارے گجر خان کا ایک بندہ وزیر آزم بن گیا کسی پہ چوٹ کرنا مقصود نہیں نہ ہمیں کسی سیاسی سے دلچسپی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا وہ ہمارا ہے جو ان کا نہیں ہے بھلے کسی پارٹی کے ہمیں کیا لگے میں صرف ایک بات کر رہا ہوں پنڈی کے اور سیاسی لیڈر نے کہا سیٹ بڑی تھی بندہ چھوٹا تھا میں نے کہا یہ ایک وہ ہے جس کو کہہ رہے تھے سیٹ بڑی یہ بندہ چھوٹا ہے اللہ کی یہ معبوب بستیاں ہو ہیں سیٹیں چھوٹی رہ جاتی ہیں زیادہ بڑی نظر آتی ہیں اللہ جہاں بھی دیکھو تو حضور کی مدہ کتنی بھی کر لے تو میں دیکھتا ہر مدہ حضور کی ذات میں کم ہی نظر آتی ہے وَإِن بَالَغَ المُسْنِ عَلَيْهِ وَأَكْثَرَا اگرچہ سنا کرنے والا ٹل لگا لے ٹل لگا لے مُسْنِ مُسْنِ جو سنا کرنے والا حضور کی وَأَكْثَرَا اپنے تائی بر چڑھ کے وہ حضور کی تعریف کرے نا وہ دیکھے گا سنا پھر بھی پیچھے رہ گئی ہے حضور کی ذات کے اصاف اور ہی آگے آگے فرمایا کہ اِذِ اللَّهُ اَثْنَا بِاللَّذِ وَأَهْلُهُ اس لیے کہ اللہ نے خود جو سنا فرمائی ہے اس کی جس کا وہ اہل ہے علیہی یعنی جس کے وہ اہل ہیں اس پر اللہ نے خود ان کی سنا فرمائی ہے فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَخُ الْوَرَا مخلوق کی تعریف کی کیا اصیت ہو سکتی ہے فرمایا جو اللہ حضرت نے فرمایا تھا اے رضا خود صاحب قرآن مدہ حضور اے رضا خود صاحب اے قرآن مدہ حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدہ رسول اللہ اور جس کی سنائیں اس کا رب بیان فرمائے ہم جیسے لاکس اس بارگاہ میں کہا اللہ کو شائع کر سکتے ہیں پھر فرماتے ہیں آئے آئے آلہ حضرت کے والد کمال کے علم مختی ہیں اور آلہ حضرت فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں دو بڑے عالم دیکھے ہیں جن پر میں کہا سکتا ہوں آنکھیں بند کر کے ان کے فتوے پہ عمل کر لو ایک مولانا عبدالقادر بدعیونی علی رحمہ اور دوسرے میرے والد مولانا رکی علی علی رحمہ جن کو آلہ حضرت پی پائے کا عالم کہیں تو آپ خود سمجھیں کہ وہ شان کہ ایسی شان کہ وہ مالک ہوگی تو فرماتے ہیں اگر تمام دریاء سیائی اور سب درخت کلمیں ہو جائیں سارے جو دریاء ہیں وہ سیائی بن جائیں سمندر سیائی بن جائیں اور سب درخت کلمیں ہو جائیں اور جنوں انس جمع ہو کر لکھیں ہزار میں سے ایک نام لکھ سکیں گے ہزار میں سے ایک نہ لکھ سکیں گے فرماتے ہیں وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے پر تیرے اصاف کا اکباب بھی پورا نہ ہوگا یہ تو وہ ذات ہے کہ یہاں زندگیاں ختم ہو گئیں بڑے بڑے کلم اٹھانے والے آئے سیلت کی کتابیں لکھیں لیکن وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم یہ عقادہ نہیں کر سکے بعد میں ربائی لکھ دی یا ساخیب الجمال ویا سید البشر بی وجہ کلم نیر لقد نویر القمر کہ اے جمال والے اے تمام بشروں کے سردار آپ کے چیرے کے نور سے تو چاند چمک رہا ہے اور فرمایا جو بھی بولتا ہے سنا لکھتا ہے انڈ پہ یہی کہتا ہے جیسا حضور کا حق تھا ویسی تو سنا ممکن نہیں ہو سکی اور بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر انڈ اسی پہ کر دیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر تو آل حضرت نے اسی پہ کہا چھپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کہ کہ ہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہ ہوں تجھے پھر فرماتے ہیں خود ہی ایک سوال اٹھایا سوال پیدا ہوتا ہے جب سنا ممکن ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتی حضور کی جیسا ان کا حق ہے پھر کیا سنا کر نہ چھوڑ دیں بجب ہوئی نہیں سکتی تو کیا سنا کرنا چھوڑ دیں اس پر سیدی آل آزد کے والد ماجد فرماتے ہیں ہم دیکھیں نا ہر بندہ دولت کے پیچھے لگا ہے ایک میں مثال دے رہا ہوں اور وہ خربوں پتی ہوگیا اس سے بھی اوپر چلا گیا پٹریلین تک وہ بھی کہہ رہا ہے حال من مزید اور دو پتہ سب کو ہے کہ پوری دنیا کا دھن دولت ایک بندہ نہیں جمع کر سکتا لیکن ہر کوئی لگا ہے سارا نہیں آ سکتا جتنا آ سکتا اتنا ہی لے لو اسی طریقے سے علم کی فیلڈ ہے ہزار ہاشو بھی ہیں اس کے لیکن ساری چیزیں کوئی نہیں لے سکتا تو کیا علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں پیس جو خیر کا کام ہونا پورا حاصل نہ ہو سکے تو پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا جتنا مل جائے گنیمت جانو سیدی آل حضرت کے والد گرامی فرماتے ہیں مگر بقدر امکان اس کام میں مشغول رہنا دلیل سعادت اور موجب فلاح دنیا آخرت ہے فرمایا اب یہ نہیں کہ تو ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں نہیں ساری زندگی سنا میں لگے لو یہ تمہاری سعادت مندی پہ دلالت کہے گا پتہ لگ جائے گئے یہ خوش بخت آدمی ہے اس کی دنیا بھی اچھی گزری ہے اس کی آخرت بھی اچھی رہے گی اس وجہ سے یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے مزور کی سنا بڑے تاجر وہاں بڑا بڑا مال لے کر آئے روح البیان میں لکھا کہ ایک بڑی آسود کی اٹی لے کے چل پڑی کسی نے کہا مائی ادھر بڑے بڑے تاجر آئے ہوں گے تو اس نے کہا کہ پتہ مجھے بھی ہے میں یوسف کو نہیں خرید سکتی لیکن کل جب یوسف کے خریداروں کی لسٹ کھلے گی اس میں میرا نام بھی آج تو بات یہ ہمیں پتہ ہے جیسی حضور کی سنا کا حق ہے ویسی ہم نہیں کر سکتے لیکن جب کل مدح سرا وں کی لسٹ کھلے گی اور سنا سننے والوں کی لسٹ کھلے گی اللہ کرے گا ہمارا بھی نام تو یہ دنیل سہادت ہو جائے گی ادھر نام نام لینے والا تو کوئی ہو نام ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائن ہی نہیں رات اکھلائیں کسے کوئی راہ رنے منزل ہی نہیں اب لینے تو آپ کتنا روازہ جائے گا یہ آپ کی سوچ ہے ہمارا کوئی خاندانی شرف نہیں ہے خاندان میں جائیں بہت نیچ کی سب کا خاندان اور لحاظ سے دیکھنے اپنی ذات کے لحاظ سے کک بھی نہیں بس حضور کی سنا کرتے ہیں آپ مبروں کو بٹھا دیں اللہ کرے گا انسان آگے بھی حضور کے صدقے کچھ مل جائے گا تو یہ آئے تو صحیح کتنا نوازا جاتا ہے وہ تو بندہ اس کی کوئی حد ہی نہیں بیان کر سکتا یہ کتاب ہے سنی علماء کی قیاد یہ آپ خرید کے پڑھیں میں اپنے علماء کے حالات وغیرہ پڑھنے چاہئے میں سورہ کوسر کے نکات آخر میں تھوڑے سے آئت پر بیان کرتا میرے آقا تو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تعریف کی یہ کتاب ہے سنی علماء کی قیاد صفحہ نمبر دو سو تری پن یہ ہیڈنگ ہے سکھ کا ترانہ انا سکھ کا ترانہ انا ابو نور بشیر صاحب کو تیل ورام علی رحمت اللہ علی آل حضرت خلیفہ کے شہزادت فوت ہوگئے اپنے بیٹے بھی وہ ضعیف ہوں گے واللہ علم وہ ترسہ پہلے ان کی زیارت اچھا اس میں لکھے جی دربی دربی کو لاکہ انگلینڈ میں اس میں ملاد نبی کا جلسہ تھا عظیم الشان اجتماع تھا دیکھے سرکار کے دیوانے کدھر کدھر یار ادھر بھی ملاد کا جلسہ ہو رہا تھا انگلینڈ میں دربی علاقے میں کہتے سامین کہ پہلی کتار میں ایک سکھ موجود تھا پہلے آگے اگلی صاف میں حاجی عبد الرحیم صاحب دلشاد نشائی نے مجھ سے کہا کہ یہ سکھ شاعر ہے یہ ابو نور مشیر صاحب کے بیٹے جی ایک سکھ کھایا تو کہتا ملاد نبی کے جلسے میں اپنی کئی انات پڑ نہیں سوال اللہ سکھ کھایا وہ ہمارے کو مذہب کا نہیں ہے اچھا میں نے کہا کہ ضرور اسے موقع دیا جائے میری تقریر بات بھی چھو اسے اچھا وہ سکھ نے ایک نات پڑ ہے اس کے دو بند صرف لکھے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پھر قربان جائیں اپنے آقا پر کہ اپنے تو اپنے غیر بھی مجبور ہو گئے ہیں سکھ نے نات پڑھی بڑی ٹھیٹ پنجابی ہوتی یہ سکھ ہوتی حسن یہ میکس جی بولی آنی اچھا اس نے لکھا جی میرا کملی والا جہان دا والی اور بندہ سکھ ہے کہ تو آرہ ہے کس طرح میرا نبی ہے میرا کملی والا جہان دا والی اور سکتے زمین عثمان دا والی میرا مار سکھا میں اتنے کچھ اوئی باد باغ تو ہیں جن اقل میں پڑھیں باد چاکڑیں جس کا نام محمد یالی یا اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں جس کا نام محمد یالی یا اسے کسی چیز کا اختیار نہیں تا سکھ کی آخر آیا یہ سکھا کی نہیں رہنے پہ مسلمان نے کی سکھ گریبا فقیرا یتیما درا خوا خدا وی نمول قدی جس دا آخ خوا جس مولوی آخ ہے اللہ چاہے تو جس کا نام محمد یالی اس نے کسی چیز کا اختیار نہیں اس نے یہ بکواس بھی کی ہے اللہ چاہے تو کافر کی سن نبی کی رد کر بکس ہم دس ہوئے ایک کلمہ پڑھنے سارے کلمہ ہی پڑھنے مرطد مرطد کا کیا مان ہے قرآن میں پڑھے میں ارتد ہوں کہ کیا مطلب ہے اللہ چاہے تو کافر کی سن نبی کی رد کر دے میں کیوں اللہ کی اپنے پرائی نہیں پیچان کوئی نہیں تیری لڑائی ہو جائے تو اپنی برادری نہ ساتھ بہن سمجھ نہیں آرہی تینا اپنی برادری دی چنگ بچا رہے اللہ کوئی نہیں پڑھا رہے ربی یہ توہید بیان کر رہے ہو یا توہین کر رہے ہو اور انہوں نے ایسا کی ہے توہید کے ابلیسی توہید کے نشے ایک ہے ابلیس والی اور دوسری ہے جبریل والی ابلیس علی کے رہے مولا تو ہی من سا اور کوئی نہ من اللہ خی من توہید جبریل علی توہید کے رہے مولا توہید من آنا اور جس جس کی من آس اس کی من آج آج یہ آنا چاہیئے نا تو پھر اللہ کو مان ہے ورنہ ایک اللہ کی مانی دوسری نہیں مانی یہ کون سی توہید ہے توہید ہو توہید ہوگئے اور تیرے نل تو سکھ ہی چنگا سی تو اللہ کے پیارے ہیں اللہ ان کی آہ جو فیصلہ اٹل ہو جاتا ہے نا اٹل تو پھر اللہ پیار سے اپنے پیاروں کو منع فرما دیتا یہ فیصلہ ہو چکیا یہ تقدیر مبرم ہے آپ نے اس بارے میں دوسرا بندہ تو کہنے کی مجال نہیں رکھتا ہوگا ان کو تو پیان سے منع کیا جاتا ہے یہ فیصلہ اٹل ہے میرے معبوب بندے تو اس میں بات نہ کہیں ورنہ دوسرے بھی تمہار تک رسائی بھی نہیں ہے اللہ فکبر یہ تو پوچھو نا ملک الموت سے موسیٰ اسلام کا مرتبہ کیا ہے پھر تمہیں پتا چلے گا غریبا فقیرا یتیما دا راکھا خدا بھی نہ بوڑے قدی جس دا آکھا توراتا زبورا قرآن دا بائی میرا کمنی والا جہان دا اچھا یار یہ سکھ ہے سکھ تکو نا کھا کیا میں ایک نکتہ بیان کر گئے چلا اور سکھ میں پہلے اداس دینا کہ جنت میں صرف مومن جائے گا جنت میں صرف ایک اور ہے انگریز جس کتاب لکھی ہے مائیکل آٹ اس نے کتاب لکھی تھی یہ دا ہنڈرڈ اس کا یہ ٹائٹل جو پردو ترجمہ ہوا ہے سو عظیم آدمی اس نے بھی جب اس نے کافر بھی چنے اپنے بھی مسلمان خود عمر کو بھی چنے اس نے تو دنیا وی لحاظ سے دیکھا جنہوں نے سو شخصیات دنیا میں گیر اثر چھوڑے ہیں اور قرمان جائیں جب اپنے آقا پر جب اس نے ترتیب لگائی ہیں سب میرے آقا کا نام دیکھا اب یہ انگریز بھی یہ پیچھے گرو نانک کے وہ شیر لکھے ہیں جو اس نے پورا قائدہ بیان کیا ہاں وہ قائدہ میں صرف آپ کو شیر سنا دیتا ہوں اس میں آخر میں بانوے بچتا ہے جو اس نے قائدہ بیان کیا بیس بنا پھر اس میں دس ملا کر پانچ سے ضرب دو بیس سے اس کو تقسیم کرو باقی بچے سو نو گن کیجئو جو باقی بچے نہ اس کو نو سے ضرب دے دو دو اس میں اور ملا باقی آئند پہ نہ تقسیم کرتے دس بڑ جاتا تو کہتا ہے اس کو لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں جنت میں صرف مومن جائے جنت میں صرف مومن جائے اگر یہ سکھ اسی عقیدے پہ مر گیا اس عقیدے پہ جس پہ تھا بھلے اس نے ناپ لکھی جائے اس طرح گرو نانک نے بھلے کوئی کہتا ہے کہ بابا فرید کا مرید ہو گیا تھا ہمیں تو ایسی مصطن روایت نہیں پہنچی حکم تو ظاہر پہ لگتا ہے اگر وہ اس عقیدے پہ مر گیا وہ تو جنت میں جائے گا بھلے اس نے حضور کی مدہ میں شیئر لکھے گورے نے جو حضور کی سنا کی مائیکل آٹ وہ اس عقیدے پہ مر پڑھنا نا اس کے قصور کی تحصیر بہت تو یہ جس نے قفت بتا اور اس قفت میں مار گیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہو جنت میں جائے گا اس لیے یہ تو سوالی بے کار جب عقیدہ اس عقیدے سے توبہ کرے گا تو جنت میں جائے جانا ورنہ پھر سکھ نے آپ کیا دوسرگی آپ کا اس طرح کے نازیبہ کلمات حضور کی شان میں کہے بھی نہیں جیسے اس مولوی بدبخت میں کہے تو اس لیے یہ آپ کو بتا رہے ہیں ہر کسی کی تقریر سننا بھی جائز میں پہلے عقیدے کی تحقیق کی اگر ہو اور دانا ہو جا کریں جو صحیح قطر این سنت کا عالم اسی کی آپ سنا کریں اور آپ کو سادہ سی پیچان یہ ہے وہ سعیدی آل حضرت کو ماننے میں اللہ حضرت کو کہ وہ اپنے عقیدے کا ہی ہے اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہر کسی سے قرآن سننا بھی ہم میرا موضوع نہیں میں اس پہ جاتا ہم میں آخر میں چند نکتے اس پر بیان عرض کر جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے بے شک یہ بھی کسی کے ذہن میں آسکتا ہے سوال وہ ٹھیک نہیں تھا تو اس نے حضور کی نات کیسے پڑھی حضور کا زفر کی ایسے کی ہے تو اس میں میں آپ کو بتا دوں تفسیر نائیمی کے مقدمے میں لکھا ہے آریا مذہب کا ایک مناظر تھا اس کے ساتھ مفتی عام یار خان نائیمی صاحب کے پیر خلیفہ سید نائیم مراد آبادی ان کا مناظرہ ہو گیا اس کے ساتھ اس نے بڑی دعو کے اس پتہ اپنی علمی جان نہیں ہوتی ہیں آگے اس نے کہ محلی صاحب آپ بتائیں ہماری وید وید ان کی کتاب کا نام ہے یہ آپ کو یاد ہے آپ کے قرآن کے چودہ پارے مجھے زبانی یاد ہیں اس نے کہ چودہ پارے کون کہہ رہے آریا ہندو یار ہمیں شرم آنی چاہیے ہم تو حضور کے نام لے ہیں ہم تو قرآن کو ماننے علی ہمیں ناظرہ بھی نہ پڑھنا آئے تو پھر شرم کی بات تھا نا اس نے چودہ پارے یاد کی ہوئے تھے اچھا مناظر کو ہونا چاہیے حاضر جواب سید نیمدی مراد آبادی نے نہیں کسی سید کے سینے کو چیر سکے یہ رب کا قرآن ہے تجھے جیسے کافر کے سینے میں بھی ہم کہتے ہیں مولوی تیرا کوئی کمال نہیں تو نے حضور کی نات پڑھی اور سکھا تیرا کوئی کمال نہیں تو نے حضور کی نات پڑھی اندریس تیرا کوئی کمال نہیں رب حضور کی سنا کرنے پر مجبور ہو گئے یہ بات ہے ورنہ وہ تو حضور کو شانی رب نے اتنی دے دی ہیں یہ مجبور ہو کہ حضور کی سنا کرتے ہیں مگرنہ یہ کہا کرتے ہیں کسی کی آیت مبارکہ تیجی بے شک تیرا دشمنی اب تر ہوگا اب تر کہتے ہیں دم کٹا دم بریدہ جس کی آگے نسل نہ چلے اسے اب تر کہتے ہیں مونس اس کی بنتی یہ بترا جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہیں صلات بترا تو شانی آقا تیرا جو دشمن ہے وہ اب تر ہے آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ سلی اللہ میرے اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شہزادے ہوئے اور چار شہزادے ہیں وہ چبر انکار کرتا ہے اس کو چھوڑے نا وہ تو ایسے یاد در رہنا وہ تو اور بوری چیزوں کا انکار کرتا ہے حضرت قاسم حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ مشہور قول کے مطابق عبداللہ ہی وہ ہیں جن کا تھا وہ بچ پر میں سارے بیٹے ویساء فرماؤ گئے کہ حضرت کی بات کوئی نبی ہونا نہیں تھا وہ جو بللہ فوت ہوگئے نا تو ان میں سے کافر نے حضرت کو تانہ مارا تھا ان میں کہی کے نام مشہور قول کے مطابق آنس بن وائل نے حضرت کو تانہ مارا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک مذکر اولاد چلتی ہے تو باپ کا نام چلتا ہے نسل باپ سے چلتا نام تو جب آگے اولاد چلتی ہے نسل چلے گی تو نام چلتا ہے اب محمد صلی اللہ صلی اللہ ان کا تو مذکر بیٹا وفوت ہو گیا اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی کچھ عرصہ گزرے گا ان کا نام بھی ختم ہو جائے گا محضر اللہ سنا محضر اور اس نے کہا کہ محمد تو اب بتا رہے محضر حضور کو کیا کہا کہ اب بتا رہے اللہ اطراز کس پہ ہوا نبی کریم مرح صلی اللہ صلی اللہ جواب کس نے آیا اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ ناظر فرمائی اِنَّا اعفینا کل کس محضر محضر ہم نے آپ کو کس اطاع خیر کس اطاع فرمائی فسلی وقت کون حر آپ اپنے عرار کے لئے کی نماز کریں اور مرمانی کریں اِنَّا شانی اَبَهُ وَالْعَبْدَر محضر تیرا دشمن ہی امدر ہوگا اب سعیدی آلہ حضرت کی کتاب ہے یہ رسالہ تجلل یقین یقین روشن ہو گیا تجلل یقین بِأَنَّا نَبِي نَسْقِيد المُسْلِين یقین روشن ہو گیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ صلی اللہ ہی سارے نبیوں کے سردار ہیں یہ سوال ہوا تھا آپ کو پتہ سوال کرنے کون تھا آلہ حضرت کو بچپن میں جس میں عریب بات آس ہاں پران آئے ایک استاد غلام قادر بیگ سار انہوں نے سوال کیا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے حضور سارے نبیوں کے سردار ہیں اس پر دلیل کیا ہے آلہ حضرت نے تو پہلے جواب میں لکھا پہلے تو میں نے شکر ادا کی عقیدہ سلامت ہے عقیدہ سلامت ہے صرف تسلیت شفیق کے لئے پوچھ رہے ہیں کہ اس پر دلائے کون سے اور اس میں پھر سعیدی آلہ حضرت نے پورا رسالہ رقم فرمایا پڑھ ملائے گئے جنہوں نے پڑھ پتہ ہوگا کہ کس نہیں شان والا یہ مثال ہے اس میں ایک وجہ سارے نبیوں کے سندار ہونے کی جو بیان کی میں آپ کو سنا رہا آلہ حضرت فرماتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا معذوب ہے ان پر اتراز ہوتا ہے اللہ خود جواب ہوتا فرمایا اہل نبی کے خود قرآن پاک میں موجود ہے سیدنا نو کے اسلام کے اتراز ہوتا بڑے غور سے سنیں بہت چند آئیتے ہیں پھر میں دیان کو ختم کر دوں گا بارہ منٹ ہیں سیدنا نو علیہ سلام کو ان کی قوم نے کیا کہا قرآن پاک سورہ آراب ساتھ ایک سید نمبر آئیت ہے نو علیہ سلام کی قوم نے نو علیہ سلام کو کہا اے نو ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تُو کھلی گمرائی میں ہے مازلہ قائل یا قوم لئی سبید اللہ اتراز ہوتا نو علیہ سلام کے ذریعے ہی جواب دلایا خود قرآن میں ہے خود نو علیہ سلام نے کہا یا قوم میرے ساتھ کوئی گمرائی نہیں لیکن میں تو یہ گمرائی کی باتیں نہیں یہ بڑی ہدایت کی باتیں ہیں اتراز ہوا سیدنا نو علیہ سلام پہ جواب دے رہے ہیں سیدنا نو علیہ سلام خود دوسرا سورہ سیدنا حود علیہ سلام پہ اتراز اٹھا ہے سورہ آزاد ہے آیت نمبر 66 اور 67 آزاد بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا اے حود ہم دیکھتے ہیں تیرے اندر کم اقلی ہے صفاحت ہے بے گوفی ہے ہم گمار کرتے ہیں کہ تو جھوٹو ایسے ہے سیدنا حود علیہ سلام پہ اتراز ہوگا جواب بھی سیدنا حود علیہ علیہ نے خود ارشاعت فرمایا کہ میری قوم میرے ساتھ کوئی کم اقلی نہیں یہ تمہاری کم اقلی ہے کہ عقل والی باتیں بھی تمہیں کم اقلی لگتی ہیں یعنی گویا کہ کہ کام میرے ساتھ کوئی بے حقوفی نہیں میری عقل میں کوئی کمی نہیں لیکن میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اب دیکھیں نوح علیہ 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 سعید شعیب علیہ علیہ جو اتراز کیا سنیں آلہ حضر پھر کہا سکھا لے کے جائیں گے فرماتے ہیں شعیب کہنا لگے شعیب ان کی قوم بالے تو جو باتیں کرتا اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتی اصل میں دھیڑتے نہ گوھر سے سنتے نہیں تھے بڑا دکھ ہوتا ہے بندہ گھنٹا ڈیڑھ تکریر کرے بعد میں بندہ کہے جی مجھ گھسر میں جنی آئی آپ نے کیا کہا تو وہ تو کرتا وہ سمجھ آتی تنے اتنی علم کی باتیں ہو رہی اور بندہ بات میں کہتے تو اگلے دن ہی ٹوٹنا ہے اب شعیب اللہ کے نبی ہیں وہ ان سے پڑھ کے اکل مندی والی بات کول کرے گا لیکن ان کی قوم کیا کہتی ہے تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہم دیکھتے ہمارے اندر کمزور ہے تیری برادری نہ ہوتی ہم تجھے رجم کر دیتے پتھر مار مار کے مار دیتے تو ہم پہ غالے بانے والا نہیں ہم اتنا پیارا نہیں اس وقت یہ اطراف شعیب الاسلام پہ تو جواب شعیب الاسلام نے خود دیا اللہ کا تمہیں خوف نہیں جس کا میں رسول ہوں جس نے مجھے بیجا ہے تمہیں میری قوم کا در لگا ہے کہ یہ قوم نقصان پہنچائے گی میری قوم تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے اللہ کی یاد کو تمہیں پیٹ پیچھے گا دیا ہے فرمایا جو بھی تم عمل کر رہے ہو میرا رب ان سارے عمل کو گھیرے ہوئے ہے اپنے علم و قدرت سے اطراز ہو رہے سیدنا شعیب الاسلام پہ سیدنا موسی پہ جفرون نے اطراز کیا اور اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو نو آیتیں دیں اور فرمایا کسکت فیرون کہنے لگا دیکھیں کون کیسی کیسی باتیں کرتی تھی کہنے لگا موسیٰ میں دیکھ رہا ہوں تجھ پہ کسی میں جادو کر دی ہے مسہور ہے سخر ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو فیرون کو خود ہی جواب دیا کہا کہ فیرون پتا تجھے بھی ہے یہ آیتیں آنکھیں کھولنے والی جس نے ناظر کیا نا وہ آسمان و زمین کا راہ ہے تجھے بھی پتا ہے تجھے مجھے مزخورہ سمجھ رہا میں دیکھ رہا ہوں تُو مزخورہ ہے تُو علاقہ ہو گا نبی کی نظر دیکھیں پھر فیرون ایسے ہی علاقہ ہو گا اترازو علوہ علیہ السلام پر جواب خود دیں اترازو حود علیہ السلام پر جواب خود دیں اترازو شوائد علیہ السلام پر جواب خود دیں اترازو موسیٰ علیہ السلام پر جواب کو خود دے رہے ہیں اور جب اتراز آلہ حضر فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ سب پر نبیوں پر اتراز ہوتے ہیں اللہ جواب انہیں کی زبانی ان کو دلواتا ہے لیکن جب باری آئی نا اپنے حبیب کی آئی اپنے حبیب کی اور انہوں نے کہا نا محمد ابتہ ہے اللہ نے محبوب کو جواب کی صحبت نہیں کی اور خود کھل کی طرح سے متقفر ہوگا سورہ گوھ سے خاضر فرمائی اور جواب خود انشاء فرمائی اِنَّا عَمْتَئِنَا قَلْقَوْسَر فَسَلِّ الْرَبِكَ وَنْحَرَ اور دیکھیں یہ ہمارے آقا محلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے جب کافروں نے کہا نا کہنے لگے ہیں وہ ذات جس پہ ذکر آیا قرآن آیا تو تو پاگل ہے جب حضور کو پاگل کہا نا اللہ کہاں کہاں جواب خود ارشاد فرماتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے سورہ کلم کی آیتیں نازل فرمائی فرمایا کہ کلم کی قسم کلم کے لکھے کی قسم مانتا بھی نعمتی ربی کا بھی مجرور مابوب تو اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں آیا ہے اور فرمایا اِنَّا لَكَ لَعَجْرَنَ غَيْرَ مَمْنُونَ مَابوبتِ کے لیے وہ عجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں پاگل کا کے لیے کونسا عجر ہوتا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو تو خلقِ عظیم پر فرائز ہے یا پاگل ہونا پاگل تو تو راہ جاتے گانیاں بک دیتا ہے اس کے کیا اخلاق ہوتے ہیں وہ تو پتھر بھی مار دے گا تھپر بھی مار دے گا مابوب یہ تجھے پاگل کہنے والے انہیں پتہ ہی نہیں کہ تو کس خلق آلہ خلال کی بلندیوں میں فرائز ہے تیرے خلق تو اتنے آلہ ہیں اور پھر دیکھیں وہی جب موقوف ہوئی کچھ حرصے کے لیے کافروں نے حضور کو تانہ مارا اور وہ کہنے لگے اِنَّ مُحَمَّدًا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اس سے قطر تعلق کر لیا اللہ فرق پر اعتراض ہوا حضور پر جواب اللہ خود اشار فرمایا فرمایا اللہ فرق پر وَنَّيْلِ نَا سَجَابًا تیرے رُخِ مَدْدُحَا کی قسم تیری کاری زُلْفا کی قسم مَا وَدْعَا کا وَقْمُكَ مَمَا غَلَا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ کَدَابًا نُوْدِیا اللہ وَلَا 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 لَا خِلَكُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى مَبْوُم تیرِ ہر آنے والی گھنی نا لیسے لے در ہے اطراز ہو انبیاء پر جواب خود دیں باری آئی محبوب کی اطراز ہوتا اللہ خود جواب اشتاہ کافروں نے حضور پر اطراز کیا کہنے لگے کہ لستا مرسالا اے محمد تو رسول ہی نہیں اعلیٰ حضور فرماتے ہیں اطراز حضور پر ہوا اللہ نے کیا فرمایا یا سین و القرآن حکمت وانے قرآن کی قسم جیسا کوئی مخلوق تو ایک آیت نہیں جیسی پیش کا سکی اس قرآن کی قسم فرمایا وَالْقُرْآنِ الْحَقِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُشْحِرِبِ مَغْوُقِيَ مَانَيْنَا مَانَيْنَ مَنْ رَبْ گَوَائِ دَیْتَا ہُن تُو ضرور رسول ہم اسے اطراز انبیاء پر ہوئے جواب خود دیتے ہیں اطراز ضرور پر ہوتا ہے اللہ بار بار جواب اشتاہ فرماتا اللہ فکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کافروں نے جو اطراز کیے ان میں ایک ابو لہب بھی تھا جب حضور کو حکم ہوگا نا محبوب اب علی الالان تمریگ ہو نہیں سکیے اب وقت نہیں ہونے آلا ہے کہ دو منٹ جائیں حضور نے پاڑ کے بلا کے سب کو جمع کیا کہا کہ اس پاڑ کے پیچھے سے کہوں فوج آ رہی ہے تم مان لوگے سب نے کہا کہ ہم مان لے گئے ہم نے ہمارا تجبہ اب سادی کو رمین ہے اس وقت ابو لہب تھا تو وہ کہنے لگا علی حاضر جماعتہ تب اللہ کا ماذا اللہ حضور کو کہتا ہے محمد دیری علاقہ تو علی حاضر جماعتہ نا تُو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا اس دعوت کے لیے ہمارے خدا چھڑا کے تُو ایک ہی طرح لے کے جانا چاہتا ہے اس وقت اللہ اکبر رب کا غزب دیکھ پوری صورت ناظر فرمائی تبت یلا بیرنا یا اکبر تبن اس نے کہا تھا جواب نے تبا آیا ٹوٹ جایا ابو لہب کے دولوں ہاں اور وہ ہلاک ہو گیا ما اغنائنہو ومانہو ما قصد ما اغنائنہو مانہو ومان قصد نہ اس کے مان نے اسے بچایا نہ اس کی تمائی نے سایسلا نارا نادا نہب ان قریب شولو والی بھرکتی آگ نے جائے تھا سارے انبیاء پر اتراز ہوتی ہیں وہ جواب خود دیتے ہیں اپنے عبید کی باری آرتی ہے جواب اللہ خود انشاءت فرماتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں بل جملہ آپ جملے سنو بیان کو ختم کرو بل جملہ اس روش کی آیتیں قرآن پاک میں صدحہ نکلے گی اسی طرح یوسف علیہ السلام پر اتراز ہوا ان کی پاک دامنی پر جب اتراز ہوا اللہ نے بچے سے گوائی دلوا دی بچے سے گوائی دلوا دی بطول مریم بطول تیبہ تاہرہ پر جب انہوں نے قومت لگائی بدکاری کی کہ تُو بیٹا کہاں سے لے کے آگئی پبوڑے میں موجود چھوٹے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گوائی دلوا دی خود قرآن میں ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تھا اشارہ کیا بچے کی طرف اس سے پوچھ لو انہوں نے اس سے کیا سے پوچھے یہ بچہ یہ کیا بولے گا اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پبوڑے میں بولے تھے اللہ نے مجھے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے نبی منایا رہا ہے اتراز یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی پر ہوا بچے سے گوائی دلوا دی اتراز ہوا مریم پاک کی پاک دامنی پر چھوٹے سے بچے سے ایسیٰ علیہ السلام سے گوائی دلوا دی لیکن جب باری آئی اپنے حبیب کی حبیبہ کے آیا سیدہ طیبہ طہرہ صدیقہ بنتہ صدیق حضرت ہمہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کافلہ جا رہا تھا چھوٹی عمر تھی عرقہ وزن تھا کافلے والا نے سنجھا پالکی میں یہاں قضائے آجت کے لیے گئی تھی پالکی اٹھا کے وہ لوگ چل پڑے کافلہ آگے چلا گیا ہم آئیشہ نے دیکھا کافلہ چلا گیا وہیں بیٹھ گئی پیچھے سے جو بندہ آتا تھا کافلے کے پیچھے چلتا تھا سمان اٹھانے والا اس نے دیکھا یہ تو خاتون گئی تھی اس نے کوئی خانسی میں رکھی تو ہم نے پردہ کھر لیا وہ بڑے عدم سے لے گیا منافقوں نے مشہور کر دیا ہم آئیشہ پہ تومت لگا دی کماری پاک مریم پہ تومت لگی بچے سے گوائی دلوا دی عیسیٰ علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کی پاکرامی بردوامت لگی بچے سے گوائی دلوا دی جب باری آئی نا اپنے حبیب کی حبیب آئی آئے آنہ عزت فرماتے ہیں اللہ چاہتا نا اللہ چاہتا جس دراکھ کے بیچے ام آئیشہ ٹیپ لگا کے بیٹی اس دراکھ کی جڑے بھی گوائی دی اللہ چاہتا اس کا تنا بھی بھولتا اس کا پتہ پتہ بھولتے گی بردوام آئیشہ پاک ہے جن پتھوں پہ نئی مائشہ کے قدم رکھے تھے وہ پتھا گوائی دیتے ہیں آئیشہ ستری ہے لیکن یہ گوائیاں چھوڑتی تھی یہ گوائیاں چھوڑتی تھی خود اپنے حبیب سے بھی نہیں کروایا آنہ عزت فرماتے اللہ سورہ نور کی شطرہ آئیت دی آئیس جن کی پاکی رب آسمان سے اتارے تم آئیت تدہیر صاحب کو خانج کرتے ہو تمہیں سمجھ ہی نہیں جس ہماری ماں کی پاکی اللہ نے اپنے حبیب کی حائر پتہ چلا جو حبیب سے نسبت رکھنے والی چیزیں بھی ہیں نا ان پر بھی اعتراض ہو تو جواب دینا اللہ کی سنت ہے وقت ہو گیا ورنہ میں جواب دیتا ہوئی میں نے دو تین واقعے رکھے تھے ایک جو حضور پر اعتراض اور ملاب جو میں آخر میں اس وقت تو ہو گیا ہے میں صرف اپنا موضوع سمیٹھنے کے لیے جب اس نے حضور کو اتا ہوں حَوْتِ حَوْتِ لے اللہ حَقِيق لے حیدری لبایت 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 نبائی کیا سلطہ نبائی نبائی کیا سلطہ نبائی دنہ بار دنہ بار دنہ بار دنہ بار مدشت پہ نبی نرحب جب میں ترہاں صبح اللہ کی حبیب کی حبیبہ برم اللہ نے خود قرآن کی آجتے ناظر پرائی سورہ نور کی آجتے ناظر پر پخر کرتی تھی کہ میرے بار دنہ میں بار دنہ بار دنہ بار دنہ بار دنہ بار ان کو کیا قدر یہ جو کالے ہیں ان کو کیا خبر آئیشہ کتنی ستری ہے جو ان کو بھونکتا ہے وہ اپنے گان کا اظہار کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صاف نہیں ہے اللہ فکر آس بن وائل حضور کو تانہ مارا تھا کیوں اسے بڑا ناز تھا میرے بیٹے تو ہیں نا عمر میرا بیٹا ہے ہشام میرا بیٹا ہے میری تو نسل چلے گی نا میرا تو نام چلے گا جس کی نسل چلتی ہے بیٹے چلتی ہیں نام چلتا ہے اس نے کہا محمد کے تو مذکر بیٹے فوت ہوگے اب ان کا نام نہیں چلے گا اس کو پتہ نہیں رب بڑی شان وعالہ ہے ایک ہے اللہ کا قانون دوسری ہے اللہ کی قدرت یہ مفتی صاحب کا نکہ ہے مفتی آم اجاب خان نیمی رحمت اللہ علیہ بدہ یونی سمہ گجراتی آئے بتائیں انڈیا سے جن کا ایک گجرات میں آئے نا ان کا مزار گجرات شریف میں آئے ہمارے بڑی بڑی علمی شخصیت ہوئی آپ نے فرمایا ایک ہے اللہ کا قانون ایک ہے اللہ کی قدرت قانون یہ ہے شریف کارتی ہے کارتی ہے قانون ہے نا قدرت یہ ہے گلہ اور نہ پیارے اسمائیل کا پتھر کو اور تکڑے کر دے گی اسمائیل کے گلے کو ہی کام دے گی اللہ اپنے پیاروں کے لیے قانون توڑ دیتا ہے اپنے پیاروں کے لیے قدرت کا اظہار فرماتا ہے آگ کا کام ہے جلانا یہ قانون ہے آگ جلاتی ہے لیکن پیارا ابراہیم آگ جلانا سو دیتی ہے الٹا تھندر گونچاتی ہے گزار کونی بردم اور سلامت اللہ اپنے پیاروں کے لیے پھر قدرت کا اظہار ہوتا ہے قانون تو یہی ہے بیٹے چلیں تو ذکر چلتا ہے بیٹے ختم ہو جائیں ذکر اندر گتم ہو گیا نام لینے ہی کوئی نہیں صدیاں ہو گئیں کئی مرک آپ کے نام لینے والا نہیں لیکن قدرت یہ ہے بیٹا مذکر بھلے فوت ہو جائے بیٹی سے آگے اولاد چلتی ہے فرمایاں سب کی اولاد ان کی بیٹی ہیں بیٹوں سے چلتی ہے میری اولاد میری بیٹی فادمہ سے چلے گی پھر حسن حسین جیسے نور جس کو ہٹا دے گا یار جیسے ایسے صداتے قرام کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے کیا شانے ہیں ان سیدوں کی وہ اپنے میں سنی سیدوں کی بات کر رہا اس ٹبر کی بات نہیں کر رہا جیسے چاہے جائے تو سامی جاؤ تو پندے جائے سید میں ان کی بات نہیں کر رہا میں اپنوں گھی جو سنی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وہ بڑے آزی والے ہمارے صدات ان کو ہمارے سلام ہیں تو کہا کہ یہ قانون ہے کہ بیٹے چلیں تو لیکن قدرت کیا ہے بیٹے فوت بھی ہو گئے ہیں پھر ابودو شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے بابنظل والد ہیں روانی والد کی طرح حضرت نے لکھا حضور کے زائلی بیٹے فوت ہو گئے اللہ نے مانوی بیٹے اکرے بے بھر بھر بھائے یہ سارے انہوں جو حضور کے اصاب نیان کرتے ہیں ساری حضور کی روحانی اولاد ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں اس طرح جائے نا کہ ساری کائناتی حضور کے صدقے میں بنی ہیں صدقے میں بننزل پاتے ہیں حضور ہے تو یہ ان کے لیے تو فرمایا کہ اللہ نے حیث علماء پیدا کر لیے جو جگہ جگہ حضور کی صدا کرتے ہیں اچھا یہ بھی بڑی بات ہے اللہ نے اولاد ایسی دی 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 حسین حسین جیسے سید وراغے ان کے بیٹے ہوئے ہیں ہم تو داتا صاحب کو بھی مانتے ہیں ایک دبر ہے جو عصنی صداد کا ذکر ہی نہیں کرتا امام عصن کا ذکر نہیں کرتا عصنی صداد کا ذکر ہی صرف حسینی صداد کو پکڑا ہوا ہے میں نے کہا یہاں سے پتا چل جاتی ہے تیری محبت اہل بیعت کے ساتھ جھوٹی ہے کیونکہ سچی ہوتی تو ساری فاطمہ کی اولاد کو مانتا غوث باگ نے تیرا کیا قصور کیا وہ عصنی حسینی سید نہیں ہے نجیب ترافیر اس کا عذب تو کیوں نہیں کرتا اس باری عصنی کا پوچھو نے ان کالوں سے پر غوث باگ کو عصنی صانی سید نے تمہیں تو لادے فاطمہ سے بڑا پیار ہے غوث باگ تجھے عظم کیوں نہیں ہوتے ہیں کیوں اس وجہ سے غوث باگ کا عقیدہ سنیوں اللہ تھا غوث باگ تو دو ٹوکرے چاہ کے آگے نازمان آس باجہ تو نسرار ہے دو ٹوکرے میں آئے ہم بند کیے ہوئے ہر تھکسا ذرا دسمین کے نہیں ہے ہمیں بھوڑی چاری انہیں غوث باگ جب ٹوکرہ ایک خود آیا تو لڑکا سی جلکتا تھا زندگی جو اٹھیا ہی نہیں سی بھی مار غوث باگ کا اللہ نے حکم نہ صحیح کر کے نہ تدرات چھوڑے دوے صحیح جا کر سی غوث باگ کا کیا تو بیٹھا ہے موڑ اٹھا ہی کوئی نہ توبہ کروائی نے پھر چھوڑیا کہ تاہی نہیں منہ غوث باگ کی خدا نے ورنہ یہ تو کہتے ہیں ہم تو سارے صداد کے سارے صداد میں غوث باگ بھی آتے ہیں لاورہ نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ یہ بھی نعرہ حسنی ہمارے مذہبوں نے رکھے وہ جو اللہ کو نہیں مانتے تو ان کے لئے نعرہ توحید رکھا ہے ٹھیک ہے جو رسول کو نہیں مانتے ہیں نعرہ رسالت ہے پھر اس کے بعد جو چار یاروں کو نہیں مانتے تین کو مانتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں چوتھے جنہوں پہلے نمبر میں ہمارے بزرگوں نے آگ جا گیاں رکھا ہے وہ تین بھی آگتے ہیں اور انہی چوتھے نمبر میں پھر نعرہ اندری رکھا ہے تاکہ خارجیوں کی بھی کام لو رازیوں کی اونہ رہا ہے تحقید سے خارجیوں کی اونہ رہا ہے اندری سے پھر دولوں کی مشترکہ کاٹ گئی ہے وہ اس پار کے دارے سے کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں وہ کوئی دوسرے اٹھے بڑھ چشک محفت عالی حضرت عالی حضرت چشک محفت چشک محفت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت نے فرمائی یہ ایک دیل ہے میرے نبی کے سارے نبیوں سے افضل ہونے کی سب نبیوں پر اقراض ہمیں جواب انہوں نے خود دیئے باری آئی اپنے حبیب کی جواب اللہ اعطا رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے ہمارے آفتا سارے نبیوں کے سر دارے اچھا میں بیان کر رہا تھا ہاں اس کو بڑا 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 اس کو ناس تھا میرے بیٹے ہیں عمر اور حسام ان سے بیری نسل چلے گی میرا نام رہے گا اس نے کہا اس کو بڑا ناس تھا یار کرمان جائیں اللہ کی قدرت میں جو کہتا تھا نا محمد ابتر ہوگا یار فیرون نے کہا تھا میں موسیٰ کو جو بھی بیٹا بڑا ہوگا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کو پلنے ہی نہیں دوں گا بچپن میں مار دوں گا اللہ کی شان ہے فیرون کے گھر میں موسیٰ کو پلا اس نے کہا تھا نا نہیں ہونے دوں گا ملاد ہی نہیں ہونے دوں گا اس بچے کا اس بچے کا ملاد ہی نہیں ہونے دوں گا یا ملاد کے رہنے ہی نہیں دوں گا آگے اللہ نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا اور جو آنس منوائل کہتا تھا میرے تو بیٹے ہیں میرا نام چلے گا رب کی شانے دیکھیں اس کے دونوں بیٹے عمر اور عشان قلمہ پر کے ساتھی باندے ہیں بیٹے اس کے دین ناپے میری شکار کی پردے تھے آپ کو پتے ہیں حضرت عمر کی ناس کون ہیں جنہوں نے مصر فتح کی وہ مصر فتح کر کے دیا اس حضرت عمر نے اس حضرت عمر ہے پوسی کی علام سے اللہ نے محبوب کی شانے دیکھ لائی ہے یہ رب کی قدرت ہے نا رب کی قدرت ہے جو روکتے تھے نا ایک مولینہ اور مدنی چینل اس نے بچے تکڑا چینڈا نہیں چینڈا ایک ملاد آئے تو سارے چینڈے نا پوزا کے اببا تو بھی کوئی چینڈا سارے چینڈا لائے ہیں احمد مکسی جا کے پاکستان ہے چینڈا کے چینڈا کے کیا لئی ہے ساوا دانگی پہا ہے نا پوزا پاکستان ہے چینڈا لائے ہیں پر یہ ہیں جو مناد روکتے تھے مدنی چینل کے ذریعے اللہ نے اور کے گھر میں بھی محصر ہے ہاں اس حقیقت پہ چینڈا لائے ہیں سارے بچے خوش ہو رہے ہیں سیدی اتار بچ نور کی بچاہ ہو سیدی اتار بچ نور کی بچاہ ہو سیدی اتار بچ نور کی بچاہ ہو اس نے کہا تھا میرے بیٹے ہیں نام چلے گا اللہ عزت فرماتے ہیں یا تو مر جائے نا بدبخت ہو مر جائے لوگ ذکر کرنا چھوڑنے پھر بھی اچھا ہے اس کے عقمے اچھتی ہے کیا کہ بڑی بدبختی تو یہ ہے نام بھی رہے تو لانتیں پڑتی ہیں یہ بڑی بدبختی ہے جب جب سنرہ کوسر کا ذکر ہوتا ہے تو دیکھنے اس میں ہم پھرکار میں ہیتے ہیں اور اس کے بیٹے جو حضور کے ساتھ بھی مان گئے اور کی شاملے آگئے ہیں یہی تو سننی کا انتیاز ہے سننی یہ نہیں دیکھتا اس کا باپ کیا تھا یا اس کا بیٹا کیا تھا وہ دیکھتا ہے کس نے ابھی سبفاقی ہے جس سے امام حسد حسین کی سنہ رہی ہمارے امیر معاویہ کا ادب کرتے ہیں یزید کو ہم حضور علیہ السلام امم عائشہ کی نسبت ہی حضور سے اللہ نے ان پر ہونے والے اعتراض کا بھی خود جواب دشاعت برمایا پتہ چلا جو حضور سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں ان پر اعتراض ہو تو اس کا جواب دینا بھی اللہ کی اعتراض پیش کیا ہوگا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے وہ عیسائی اور کھونڈ گیا کرتے 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 اتنا تیڑ گیا کہنے لگا ان علماء نے مجلس بلاسوت ہے میں سوال کر سا ہوتا ہے اس میں یہ بات نہیں لکھی لیکن لگ رہا اس کے تیور سے برحل اس کے لئے فَاُقِدَ لَهُ مَجْلِسٌ بِدَارِ حَدیثِ الْقَامْلِيَا مصر کے اندر ایک دارِ حَدیثِ کاملیہ تھا وہاں پر ایک مجلس منعقید ہوئی وَالْرَاسُ الْعُلَمَائِ اِذَّاقَ اَشَّيْخِ اِذُّدِين لِبْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اس وقت جو علماء کے ہیڈ تھے وہاں کے وہ تے شیخ اِذُّدِين بِن عبدالسلام وہ بڑے پائے کے علم ہوئے ان کی کتابیں موجود ہیں اب لوگ جمع ہوگے جی عیسائی سوال کرے گا ہمارے علماء جواب دیں گے پتہ چلا جب باری آتی ہے نا پھر منکروں کو جواب دینے کی پھر آپ کے نقیب اور نادخان تو نہیں نہ ہوتے پھر عالمی جواب دیتا ہے صرف جو نقیب اور نادخان ان کی بات کر رہا ہوں جو ساتھ عالمی ہوں اس کی تو شان ہی ہو جائے تو جہاں بندے کو قدر بھی تاب ہوتی ہے جب بندے کی گوٹی فاس تھی ہے نا کہیں گوٹی فاس ہے پھر اسے قدر ہوتی ہے جب وہ نکالتا ویسے ہو سکتا سارا سال آپ کو کوئی نہ پوچھے اطلاع کے مسئلوں میں پھر مولیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں پھر بھی کوئی مجھے ایک بندہ کہنے لگا یا میں بڑے بڑے پکے سننی تھا کہ اطلاع میں مسئلہ دویاں کو ناس جانے تب بڑے بڑے پکے منکر تھا کہ جلہ جنہ نے ویلے اصلی طویز آسان پیروں کو لہر رہے ٹھیک ہے یا یہ کام نہ کیا کرو یک درگیر موقع بھی اگر وہ دوسروں سے فتوہ لے بھی لیا تم نے تین اطلاع کی اطلاع کا تو کون سا تمہاری بیوی تمہارے لیے لال ہو دی جب ہمارے علماء کی تحقیق اسی پر آپ اسی پر رہیں اچھا تو اب نہ وہ علماء کی محفظ سجھ گئی کہتے ہیں جو عیسائی کھڑا ہوا اس نے اطراز کیا اور عالم کی قبر تو تب ہی آتی ہے پھر جب وہ پھنسی چیز کو جب وہ نکالتا ہے پھر بتا چلتا ہے ورنہ تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں آج کل تو یہ آلت ہے اسٹریج ایسے ایسے لوگوں نے سبال بھی یہاں آکے اولا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا عقیدہ ٹھیک بھی ہوتا عالم نہیں ہوتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں تقریر کرنے ہی علم ہوتا ہے حالانکہ جو عالم بنانے ہی علم پیچھے ہو سکتا ہے ان کو تک فنیں تقریر آتا ہی نہ ہو تقریر ایک فن ہے فن کوئی بھی سیکھ سکتا ہے فن کوئی بھی ایس جائل بھی میں نے دیکھے ہیں جو دوسرے درجے میں مدرسے سے بھاگ گئے ہیں لیکن تقریر کرتے ہیں سور لگاتے ہیں بندہ کا دوہ آجی وہاں مولویر بڑے والے بڑے آجی اور ہو سکتا ہے آپ اس حربی کی چار سطرے پناہیں تو پورے طرح ایرار بھی نہ پناہ سکے تو اس وجہ سے جو مستاند دولامہ ہیں ان کو سنا کریں خیر مجلس لگ گئی وہ عیسائی کھڑا ہوا اس نے کہا لوگ سن رہے تھے جلن لوگ سننے ہیں بندہ اور مچنا پھر ہے وہ ساکے آپ بتائیں جی مولوی صاحب اجن افضل عندکم المتفق علیہ اوی المختلف فیہ اس کا مولوی صاحب کامن سینس کی بات آپ بتائیں آپ کے نزدیک متفق علیہ افضل ہے یا مختلف ہی افضل ہے جس کو سارے مانے وہ افضل ہے جس کو آدھے مانے آدھے مانے ہی نا وہ افضل ہے بتائیں جی اب اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ افضل ہے جس کو کوئی آدھے مانے آدھے نا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی اگر وہ کہتے ہیں وہ سمجھ گئی ہے کہاں سے بول رہا ہے اس کا سٹیشن کونسا ہے ہمیں تو بات کرتا ہے نا اگلا سمجھ آ جاتی ہے یہ کوئی مرزے کا کلے پہ سن گیا ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا میں نے مرزے کے چیلے کو پکڑا میں بار بار بتوں والی آیتیں لگا رہا تھا اچیما کیما دیکھا ہوگا آپ نے میرے ابھی بھی اس کی پوز کے نیچے کومنٹ ہوں اس نے بتوں والی ایک آیت لگائی بت کچھ نہیں کھل سکتے تو چسمہ کر رہا تھا اللہ کے ولیوں پہ میں نے کہا یہ بتا جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اکیڑے بندے سنجینہ نے بارے چاہی اور کبنا پر جا کے شرک کرنے سنجین کے بارے میں آیت آئی اور قرآن نازل ہوئے جیسی جیسی خرابیاں تھی ویسی ویسی اصلاح کے لیے قرآن آیا ہے اس بدبخت نے تانہ مارا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا میں نے بتا اس دور میں کون قبروں پر جا کے شرک کرتا تھا اس دور میں یا تو مشرک تھے یا نبی کے صحابی تھے دو تیسرے بندہ ہی کوئی نہیں سی یا منافق تھے تیسرے منافق تھے تو وہ تو زمان سے کلمہ پڑتے تھے یہ بتا اس وقت قبروں پہ جا کے جب یہ آیت آئی تھی کون شرک کرتا تھا مشرک تو قبر کی زندگی مانتے ہی نہیں وہ تو قبروں پہ جاتے ہی نہیں رہا کے صحابہ صحابہ سے بڑا تو عیدی کوئی نہیں اس حومت کا میں نے کہا بتا کون شرک کرتا تھا میں نے کہا بتوں والی آیتیں ہم پہ لگاتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے جلال ایند سے عبارت بھی لکھی کہ یہ اسلام کے بارے میں آیت یہ کوئی جواب نہیں آیتیں بتوں والی پار کے درباروں کے نیچے کلپ لگا دیتے تو میں نے کہا بدبخت ہو جائلوں کا عمل کسی مسلک تو کیا مذہب اور دین میں عجت نہیں ہوتا ہم تمہارے مولمیوں کی بارتیں پھیش کرتے ہیں تو جائلوں کے کام لے کے آ جاتا ہے اتراز کرنا ہے تو ہمارے کسی عالم کی بارت لے دے کسی عالم نے کہا کہ درباروں کے ڈھولڈ مکے جائز ہیں کنجر خانے کے جائز ہیں کسی عالم کا فتوہ لے گیا جائلوں کے عمل کسی مسلک میں اور مذہب دین میں عجت نہیں ہوا کرتے خیریت بات دور نکل گئی اس نے کہا نہ کہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک متفقلے افضل ہے یا مختلفی افضل ہے اگر کہتے ہیں مختلفی درولہ پر جانتا اتکونا بھئی امام کے اوپر رولہ بن جائے ادھے آخر اس کی امام نہ لاؤ ادھے آخر امام لاؤ اور دورا بندہ سارے آخر اس کی امام لاؤ تو ساکیڑے کی رکس ہو جس کو سارے کہیں گے اس کو لگاؤ حالانکہ ہر جگہ یہ نہیں ہونا چاہیے کئی دفعہ بدبخت آکھ ہے فتنہ بھی کرتے ہیں صحیح سننی علم ہوتا ہے اس کے بارے فتنہ کر دیں گے آدھے بندے ادھر ہو جائیں گے آدھے کہیں گے اس کو نکالو ہر جگہ تو یہ بات نہیں چلے گی جو حق پہ ہے اس کو ماننا چاہیے لیکن بارہ انہوں نے کامن سنس کے مطابق کہا بہت زہری سی بات ہے جس کو سارے ماننے گے وہ افضل ہے ایک باری مچے ہاں نہیں عیسائی آخرہ گالے ختم ہوگی پھرتے ہیں عیسیٰ کی تو ساں بھی ماننے ہیں وہ ساں بھی ماننے ہیں ہون دست ہوگی بھا عیسیٰ علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں وہ ہوں کے مطابق نے تمہارے نبی کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے ان کے بارے میں ہو گیا اختلاف یہ میرا شبہ جواب دو سارے سرسط کے بہن ہی گئے جل علماء لینڈ جلے ہی حسن سوچنے لگتے ہیں اچھا ایک دفعہ تو سر نہ شیخ عزدین بن عبدالسلام نے بھی جھکا لیا تھوڑی ٹائم تھوڑا ٹائم زیادہ ہوگیا جواب سوچنے میں ان کو پتہ نہیں تھا یہ آجز نہیں ہوئے اصل میں کمپیوٹر سرچ کر رہا تھا ایک فائلہ زیادہ رکھیا ہوں پھر زیادہ دیر لگ جانے ہیں سرچ کر دیا یہ تو دیکھو نا ایک سرچ ابھی ہو رہی تھی اور وہ پیچھے چیم گویاں شروع ہو گئی وہ چوڑا سانو لے دے گیا انہیں اے چوڑا سانو لے دے گیا انہیں مولوی عصر ہی نہیں چاہنے پھر ہنگے منسی اللہ فاکبر آپ نے خیر جب پھر شیخ نے اپنا سر اٹھایا یا وہ منظر دیکھنے والا ہو جا جب شیخ عزدین بھی پھر شیخ نے اپنا سر اٹھایا یا وہ منظر دیکھنے والا ہو جا جب شیخ عزدین بھی ابن سلام نہیں وہ سر اٹھایا کہ اس میں اپنا دین کا سوتا ہے دلوے تک اے اپنا سر اٹھایا سیدنا آپ نے فرمایا سن عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے قرآن میں کیا وَإِذَ قَال قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيمِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقَ الْمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَحْتِي مِنْ بَعْدِسْ مُهُمْ اَحْمَلِ آپ نے فرمایا چلے عیسیٰ کو تو مانتا ہے نا عیسیٰ کو تو مانتا ہے تو کہتا سارے ان کو مانتے ہیں چل انہیں کی مان لے چل انہیں کی مان لے انہیں نے بری اسرائیل کو خطاب کر کے کہا تھا اے بری اسرائیل میں تمہیں طرف اللہ کا رسول ہوں اور تم سے پہلے جو کتابی ہے تو رات اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں تمہیں ایک رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے پاہ دائے گا اس کا نام احمد ہے ایک واری پیارہ جو نہیں پیار دیا یہ باتیں تو ان کی انجیل میں بھی موجود ہیں نا حضور کی بشاہتیں اور اس کا وائد مثلہ حضور کی ذات بنتی ہے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی ہیں اس وجہ سے وہ انکار نہیں کر سکا حضور پر اتراز ہو آپ پر جس بھی ملاب پر بھی اتراز ہوں اس کے جواب علماء دیتے ہیں اب وقت بہت زیادہ ہو گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بیان کی ہے اسے خبول فرمائے ہمارے کامران بھائی وغیرہ اور دیگر ہمارے اخباب جو میزمان ہیں محفل کے اللہ سب کو جزائے خیر رطا فرمائے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو عباد رکھے حضور کا ملاد ہوتا رہے گا ہمارے ملانے لفعی 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 لفعی